پھرشلی تو اتہائی مومن اور جسے کہتے ہیں نا ایک ہیومین انسان تھے اور غریب سے غریب آدمی سے بات کرتے تھے مسجد میں آخر میں جو میں بتاتا ہوں رمضان میں جتنے بھی جو بیٹ مین وغیرہ جو نمازیں پڑھنے آتے تھے سب کو کپڑے اور یہ انعامات دیتے تھے ہر مسجد کو ان دنوں ایسی تو نہیں ہوتے زیادہ لیکن ڈیزرٹ کولرز ہر مسجد میں انہوں نے لگوائے اور مسجد میں لوگوں کے تفسیریں اور یہ رکھوائیں اور لوگوں کو انکرش کرتے تھے آپ مسجد میں بیٹھ کے یہ پڑھیں تو اور ہیومن لیپاس سے میں نے ان کو دو تین سجیشن ایک دو بھیجی لکھ کر کہ سپاہی جو جا رہے ہوتے ہیں اپنی فیملیز کو لے کر اور بچوں کو پکڑا ہوئے اور جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ وغیرہ کا بندوستہ انہوں نے جی اوچ کی جو ہر یونٹ کی جو ایڈمنیسٹریٹیٹیو ٹرک ہوتا ہے نا ایڈم ٹرک کہتے ہیں اس کو اس میں الاؤ کر دیا کہ جو بھی سپاہی ہے وہ پیدل نہیں جائے گا اپنے بچوں فیملی کو لے کر جو ہے نا وہ جائے گا پھر میں نے چھوٹ چھوٹی چیزیں میں انہیں کہے انہیں یہ مطلب سجیشٹ کرتا رہتا تھا تو ایک دو ہم نے لکھر بھیجنی پڑتی ہمیں ہر سال اپنی یونٹ سے کوئی رپورٹ ہے سجیشن وہ مانگا کرتے تھے یہ انہوں نے شروع کیا کہ ٹیلی فون پر آپ السلام علیکم کہا کریں ہم کہتے ہیں ہیلو بات کو السلام علیکم کرتے کرتے وہ جب پریزیڈنٹ بنے پھر وہ پورا پی ٹی سی ایل کی تھروی ساری پوری دنیا اس میں ہو گیا ملک میں نافذ ہو گیا اور میں نے کہا جی یہاں پہ وہ ڈاکھا ڈے نہیں ہے بچہ بڑی دور جانا پڑتا ہے لیٹر ڈالنے وہ بھی یونٹس کے نزدیک نزدیک لگوا دیئے تو یہ ایک آدمی جس کے اندر بہت انڈرسٹینڈنگ تھی اور لور لیول پہ آکے وہ لوگوں کے مسئلے حل کرتا تھا